کہ غم میں دشمن بھی ساتھ آ جاتے ہیں لیکن ایک امام صاحب نے بے شرمی کی حد پار کر دی امام صاحب نے تو ایک شخص کی موت پر نماز پڑھنے سے ہی منع کر دیا لوگ گڑ گڑاتے رہے لیکن امام صاحب اپنی بات پر اڑے رہے گھٹنا یو پی کے مراد آباد کی ہے جس سے شخص کی موت ہوئی تھی اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بی جے پی کے سمرتھک تھے اور بی جے پی کو ووٹ کرتے تھے اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہی ہو سکتی ہے کہ کسی کو موت کے بعد نماز جنازہ بھی نصیب نہ ہو اور وہ بھی صرف اسی وجہ سے کیونکہ امام صاحب سے ان کی راجگیتک وچاردھارا میل نہیں کھاتی تھی ایسا کیا ہو گیا کہ کفن ملے ٹیک شخص کی پولٹیکل انکلینیشن کی وجہ سے اس کی میت سے امام صاحب نہ دارد رہے میرٹ میں 23 جولائی کو علیداد خان کا انتقال ہو گئے بیٹے دلنواز خان نے امام صاحب کو نماز سے جنازہ پڑھنے کے لیے بلاوا بھیجا لیکن امام صاحب نے آنے سے انکار کر دیا پوری وجہ سنگی آروپ ہے کہ امام صاحب نے صرف اس وجہ سے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پتہ بی جے پی کو ووٹ کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتھن کرتے تھے دلنواز نے جو بتایا اس سے کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا بی جے پی کو ووٹ کرنے پر نماز جنازہ نصیب نہیں ہوگا کیا بی جے پی کا سمرتھن کرنا مسلم سماج میں گناہ ہے کیا امام صاحب بی جے پی سمرتھکوں کو بائیکارٹ کر دیں گے امام صاحب پر آروپ بڑے ہیں ایسے میں زی میڈیا کی ٹیم آروپی امام راشد کے پاس بھی پہنچی لیکن یہاں امام صاحب نے ایک الہی کہانی بتا دی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی راجنید ایک مسئلہ نہیں ہے بات دھرم سے جڑا ہے گستا کے رسول کا معاملہ ہے لیکن مرتک کے پتر تو اسے بی جے پی ور سے سماجبادی پارٹی بتا رہے ہیں بی جے پی کا سمرتھن کرنے پر امام صاحب نے انتیم نماز نہیں پڑھی یہ آروپ گمھیر ہے اور شاید ایسا معاملہ پہلی بار آیا ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دیش میں ایسا کوئی نیا ٹرنڈ شروع ہو گیا خیر اس معاملے میں پولس نے معاملہ درج کر جانچ کے عادیش دے دیئے مفتی امام راشد سمیت پانچ لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پتہ کی ملتی ہو گئی تھی تو وہ اپنے پتہ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب نے نماز پڑھانے کے لیے منع کر دیا اور ان کی ڈیمیٹی کی کچھ دوڑ دن لوگ تھے انہوں نے ان کو جان سے ماننے کی دنکی تھی راتہ پتر پر آپ ہونے پر مقدمہ پنجیگت کر لیا گیا ہے اور مقدمے میں ویدک کاروائی پرچھ لیتے اسلام میں نماز جنازہ کے بعد ہی میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک مسلمان کی آخری رسم پوری کی جاتی ہے اور اس رسم میں اگر امام صاحب صرف اس وجہ سے نہ آئے جمر تک بی جے پی کا سمرتک تھا تو یہ معاملہ گم بھی بیورو رپورٹ زی میڈیا اس پورے معاملے پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے اور تمام سیاسی دلوں کے بیان بھی سامنے آنے لگے ہیں تو ہمارے ہم مانا جاتا ہے آدمی کتنا بھی اچھا ہو برا ہو اور اس میں تو کوئی اچھی برے کی بات نہیں کہ بھئی آپ نے بی جے پی کو ووٹ کر دیا یا آپ نے کسی اور پارٹی کو ووٹ کر دیا وہ ہماری راجنیتی پردی دندوتا ہو سکتی ہے اس سے کسی کی انسانیت کسی کے ادھکار کسی کا مانا ہونے کے پرسند کم تھوڑی ہوتے ہیں کم اکل کے لوگ ہیں کم جانکاری کے لوگ ہیں وہ اس طرح کا بیان دے کے انجانے میں کتنی